وہ زاکر نائکہ میں نے پیشنے میں بڑا پیارا کلپ دیکھا مجھے بڑا اچھا لگا ایک نون مسلم اٹھا اس نے کہا زاکر انگریزی میں بات چیت کر رہا تھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے قرآن شریف میں بیس عربی کی گلتی ہیں پہلی گلتی یہ آیت میں لفظ حازان ہی نہیں آنا چاہتا ہے حازین آنا چاہتا ہے پھر دوسریوں نے کہا آپ ایک ایک کر کے پوچھیں اٹھ کے کھڑا ہوا زاکر نائک نے کہا بھائی ساری باتوں کا جواب تو چلے جیسے ہونا ہے ہو ہی جائے گا آپ نے یہ جو کتاب ہیں یہ فلانے مصنف کی ہے اس نے یہ لکھی بیس گلتی ہیں اس نے نومینیٹ کی ہیں آپ کے ہاتھ میں بھی اس وقت وہی پکڑی ایسے ہی ہے وہ ہس پڑا کہتا ہے ایسے ہی ہے سارے مجموعیں تعلقہ لگا دی ہس پڑا سارا مجموع انہیں کہا آپ جواب کی طرف آتے ہیں انہیں کہا میں نے یہ پڑی ہوئی ہے مطلب پہلے تو وہ اتراز کرنے والا آدھا وہیں گر جاتا ہے وہ کہتا ہے ہوئے 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 میں تو لائے تھا وہ کتاب بھی اس پچارے نے پڑی نہیں ہوگی آپ ابھی وہ اتراز ادھر سے چلے وہ ابھی بات شروع کرے آپ اس کے چہرے سے پہچان لیں ہمارے مولانا صاحب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جاکہ تا فرمائے بڑی فراست والے آدمی تھے وہ میں ان سے ان کی بات بڑی گوھر سے سنتا رہتا تھا تو پھر انہوں نے مجھے درمیان میں کہا اب تم یہ سوچ رہے ہوگئے اور وعد میں وہی سوچ رہا ہوتا تھا میں نے کہا یہ مولی صاحب کو کیسے پتا چل جاتا ہے ان کو کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ذہین آدمی نے یہی آکے پھسنا ہے اس نے پھر یہ سوال اٹھانا ہے آنے سے تو میں نے پہلی حل کر کے رکھا ہوتا ہے تم نے یہی کرنا ہوگا اس سے تو میں نے تمہیں جواب وہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے چہرے سے پہچان جاتا چہرے سے میں حیرت ہوتی جمعہ کے اندر بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا تو انہوں نے بات کرتے کرتے کہنا کہ اب لوگ کچھ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا جواب ہے تو سوچ میں ہی رہا ہوتا تو اس کا جواب ہو جاتا تھا اس وجہ سے مجھے پھر بڑی ہوتی تھی کہ استاد کامل ہے تو آپ مسلمان کامل بن جائے آپ کے قرآن پر حملہ ہونے سے پہلے آپ اس پر حملہ کر دیں آپ یہی پڑھ کر آئے ہیں نا میں بتاتا ہوں آپ کو کیا اطراز یہ 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 اطراز ہے ان کے یہ یہ جواب ہے چھپ ہو جائے تو وہ وہیں پر جناب اس کو زاکر ساتھ میں فارغ کر دیا